شراب وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا بیٹھتے ہیں اور چھڑے راتے ادھر چھڑے راتے چھڑے پتھان اس پتھان نہیں بس مجھے ڈرا کے پھر اس کے بعد میرے ساتھ حاصل ہوا کچھ میری بھائی ممار ہوگی بچہ ضائع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم آئی یوٹیوب چینل عباسی ٹی وی جی ہاں دوستو آج ہم بالکل لہور کے جو کشاد پارک میں آئے ہیں تو ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے نیچے تو اس کا ہم نام بھی جانتے ہیں اور اس کا یہ خامد ہے تو اس سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے پارک میں بیٹھتے ہیں اور دن رات آپ یہی رہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک جوان آپ کی وائف ہے تو آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں پہلے تو ہم اس لڑکی سے پوچھتے ہیں اس کا نام کا وعلی کم اسلام یہ آپ کا کیا نام کلسوم عباس کلسوم عباس آپ ادھر پارک میں بس ہمارا مکان کرائے پہ تھا وہ چھوٹ گیا میں بیمار ہو گئی اس کے بعد مکان چھوٹ گیا ہمارا ان کا روزگار بھی تھا وہ بھی ہو گیا گار کا کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گیا ان کا دونوں اس کے بعد سے پھر مال کرنے ہمیں کلائے کی وجہ سے ہی باہر نکال دیا تب سے میرا بس بہن بھائیوں کی طرف جاتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا نہ سسرال والے نہ میرے بہن بھائی پھر ہمیں مجبورن ہی درس ہونا پڑا پارا اچھا تو آپ کی تعلیم کتنی ہے میں نے ایفے کیا ہوا ہے سمناباد کولی سے کیا ہوا ہے ریگولر اچھا یہ جو پارک ہے اس کا آپ نام ہمیں بتا سکی ہاں جی یہ دو سکیم میں ادھر مشہور ہے سکیم نمبر وان ہے ادھر ایک یہ سکیم نمبر ٹو ہے یہ نواشیف ہوسپیٹل کے نزدیک ہے بلکل یہ آپ کا میرے ہیزبنڈ ہے ہاں جی میرے خامنڈ یہ کیا کرتے ہیں یہ جب میرے ساتھ شادی ہوئی تھی تب یہ پرابٹی ڈیلر تھے بس اس کے بعد پھر ان کا دفتر میں بیٹھتے تھے تب ٹھیک تھا شکر اللہ کا بس ایک دو مہین نہیں حالات صحیح رہے خوشحال ہم رہے بس پھر ان کا دفتر بلکل ہی بند ہو گیا جو مالک تھا اس نے ان کو پھر کہا دیا میرا دفتر تو خود نہیں میرا گزارا ہو رہا انہیں نے ان کو پھاری کر دیا ادھر سے نکال دیا بہت مہین سے پوچھ لیتا ہوں تو آپ بتائیں آپ ادھر بارک میں رہتی ہیں رات بھی ادھر ہی رہتی ہیں ہاں جی رات بھی ادھر رہتے ہیں آپ کو پتہ ادھر اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ رات دس گیارہ بجے بھی لوگ آتے ہیں تو ایسی حرکتیں کچھ کرتے ہیں ہاں جی ادھر دن کو رہتے ہیں اس سائر پہ پھر رات ہوتی ہے تو ہم یہ روڑ کے درمیان میں ہے جگہ ورزی سے بنی ہوئی ہے ادھر زرہ رونک ہوتی ہے ادھر چلے جاتے رات کو ادھر سوتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے عباس علی عباس بھئی یہ دیکھیں آپ اترے پارک میں رہ رہے ہیں کیا وجہ بنی آپ کیوں کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کام ٹھیک سے کوئی لبتہ ہی نہیں ہے یہ لبتہ ہے دو کو لوگ دیتے ہیں دس ہزار بارہ ہزار پہ دیتے ہیں تو اس میں گزارے نہیں ہوتا کرایا سیر پہ چڑ جاتا ہے تین چار سو رپیہ ہمارا روزی کا خرچہ ہے اور پانچ چہزار رپیہ ممولی مکان کا کرایا ہے بل پا کے بھی تو ہمارا گزارہ جو جے کام کہیں کرتے ہیں تو پیسے جو جڑتے ہیں تھوڑے بہتے ہیں وہ وائف آپ کی کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے مکان میں رہ رہ رہتے ہیں ہمیں نکال دے وہ کرایا کی وجہ سے کچھ نہ میں بات کیا بتاؤں بہت نموشی ہوتی ہے بات کی تو وہ معاملہ کرایا کی پیسے کی وجہ سے مکان چھوٹ گیا نہیں پہلے تو آپ ادھر کرایا کے مکان پر رہتے ہیں تو ادھر کیوں نکال رہتے ہیں انہوں نے مال کرنے اوپر غلط کام ہوتا ہے حیسائی رہتے ہیں وہ شراب وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا بہتے ہیں اور چھڑے رہتے ہیں چھڑے رہتے ہیں چھڑے پتھان اس پتھان مطلب کچھ غلط لوگ رہ رہتے ہیں ادھر کچھ تو اس حوالے سے مجھے بہت پریشر میرے پر ڈالا بہت ڈرایا ہوا تھا سب نے مجھے دھمکیاں لگایا کرنی یہ سب نہیں لگایا کرنی بس مجھے ڈرا کے پھر اس کے بعد میرے ساتھ حاصل ہوا بس پھر مال کرنے نکال دیا ہمیں گھر سے جی جی بالکل تو یہ دیکھیں آپ اس ماشاء اللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک لگ رہے مجھے تو آپ مزدوری کر رہے ہیں تو ادھر سے آپ کو کتنے مل جاتی ہیں میں ادھر نہ آئے ادھر نواشری آسپیٹر میں کنٹین ہے میں ادھر کال مجھے پرس و کام ملا تو وہ کہتے ہیں نائٹ کرو آپ کو یہ بتاتا ہوں کام کیسے کراتے ہیں ساری رات مجھے کہتے ہیں چاہے بنانی آتی ہے میں کہا ہاں ساری رات میں آٹھ بج سے شروع ہو کے ساڑھے سار سے صبح کا آٹھ بج گئے میں نے کہا مجھے دیاڑی دو وہ کہنے لگے وہ آئیں گے تو بتائیں گے دیاڑی دو ایک نیچے رکھیں میں کہا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اس نے بڑی مشکل سے مجھے تین سور پیا دیا اور میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے تو مہینہ تو مجھے ہو گیا کبھی میں ٹیبل میں نہیں کر لیتا ہوں کبھی کوئی بھی مجدوری شادی آر میں بیروں کو کام ہے مل جائے وہ گھر لیتا ہوں ہمارا بڑا سنن سلسلہ چلتا تھا جب سے یہ سلسلہ گھر چھوٹا نا کسانیا ہمارے پاس ہوا کچھ میری بیوائی ممار ہو گی بچہ ضائع ہو گیا اس کے اوپر پیسے لگے چودہ زار میری تنہا تھی اور بارہ تیرہ زار پر اس کے اوپر لگ گیا تو ہم فارغ ہو گئے ادھر سے نوکل بھی چھوٹ گئی ہم برباد ہو گئے ہم فٹ پاس اور شڑکوں پر رہ گئے یہاں ناظرین اسی طریقے سے ہمیں کل بھی پتا چلا یہ دیکھا کہ بار روڑ پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی تو آج ہم دوباری گزرے تو یہ پارغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں تین سے جب ہم نے پوچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر سے نکالا گیا جہاں ہم قرائے پر رہ رہے تھے ادھر سے اوپر مطلب کچھ ایسے لفنگے لڑکے تھے وہ اس طرح سے مطلب اپنی من مرضیاں ہمیں کہتے ہیں کرو تو پھر ادھر رہو ورنہ ہم آپ کو نکال دیتے ہیں اسی حوالے سے اس کو بھی نکال دیا گیا اور یہ بھی آگئے تو روڑ پر فٹ باری پر آئے تھے تو ابھی آج پارغ میں بیٹھے ہوئے تو ادھر ہی رہتے ہیں آپ کی پڑھائی جو ہے اس میں آپ کو ٹویشن بغیرہ کوئی سکول بغیرہ ٹویشن پڑھا سکتی ہیں سکول بھی اگر سکول کے لیے کم سے کم ویل ریس تھوڑا سو آج کل زمانہ بہت زیادہ ہے پہلے ساتھ بھی تھی جی جی بالکل یہ ناظرین یہ نمبر ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں ان کا جو کہ احساس جو کہ ان ایس ای آر کے مطلب کے عمران خان کی جو بارہ ہزار پر ملتے ہیں اس پر انہوں رسید اپنی جمع بھی کرائی تھی یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر 0309 یہی ہے نمبر 0309 14 00 110 یہ نمبر ہے سامنے سکرین پر بھی آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی تک اس رسید کا ہم کیا کریں ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا بلک کے چلے گئے ہیں کہہ رہے ہیں مل جائے گا جی ہاں ناظرین یہ ہم نے نمبر بھی آپ کو بلکہ دخواہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ نے ان سے ملنا رابطہ کرنا تو ہم نے بلکہ ایڈریس بتا دیا ہے پارکا تو نمبر بھی سامنے منشن کر دیا ہے یہ اس کا موبیل تو نہیں ہے نمبر کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے سیمز اس کے پاس ہیں اور کوئی اس طرح سے اس کو کوئی معلوم داد مل گئی تو پھر یہ موبیل بھی اپنا لے لے گئی اور یہ جو بہن ہے یہ اپنا بلکل بچوں کو ٹویشن وغیرہ پڑھا سکے گی اور یہ جو بھائی ہے اپنی بلکل ریڈی ٹھیلا یا فروڈ یا کوئی سبزی وغیرہ بیچ کر اپنا پیٹ پال سکتا ہے موسیقی